یوسفی اسلام کی سٹوری آپ کئی دفعہ بتا چکے ہیں میرا کچھ سوال اس میں یہ ہے کہ کیا کوئی کہیں پہ کچھ زبردستی تھی جس کے بعد آپ نے پھر فوکس کیا اور پھر آپ کو سمجھ آگئی یا ٹوٹل آپ نے اپنی مرضی سے کیا یہ زبردستی اللہ بندہ ایسے نہیں ہو سکتا زبردستی ہو تو بندہ واپس ہو جاتا ہے نا بات میں کبھی موقع ملتا ہے وہ چھوڑ چھوڑ کے دروہ جاتا ہے اور زبردستی اسلام میں ہے ہی نہیں آپ زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے کسی سے یہ تو کلمہ ہے پورا سب کچھ چینج کرنا ہے یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے بے شک آرے کو نہیں مل سکتا اس میں میری مراد یہ بھی ہے کہ آپ کیونکہ ٹیم میں کھیل رہے تھے جسنا دانش کے نیریا نے کئی بار الزام لگایا کہ مذہب کے وجہ سے مجھے پیچھے کیا گیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا مجھے نہیں پتا اس نے یہ بات کیوں کی حالانکہ میرا خیال ہے کہ جتنا اس کو ہم اچھے طریقے سے رکھتے تھے جتنا اس کا خیال کرتے تھے کسی نے اس سے کی ہوئی ہے لہذا بات ہے لیکن کبھی بھی اوپل نہیں یا کوئی ایسی چیز یا یاری دوستی میں اس سے کسی نے کچھ کہا ہوتا لہذا بات ہے لیکن ایسی بات ہے ہی نہیں اور میرا خیال ہے جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تھا تو مذہب کا رجعہ نہیں کوئی نہیں تھا بلکل وہ تو سعید بھئی کے بعد یہ تو سعید بھئی تبلیغ میں آیا ہے تو ان کی ویعہ سے سارا چینج ہوئے میں بھی انہی کی ویعہ سے چینج ہوں مجھے بھی کلمہ انہی کی ویعہ سے اللہ نے دیا اور اس کے بعد جو پھر مجھے مسلسل جو اسلام کے بارے میں جو بھی چیزیں تھیں وہ مولی فہیم صاحب ہیں رائیوینڈ میں ہوتے تھے ہائی صاحب کی خدمت میں ہوتے تھے مولی فہیم صاحب ان کی فیملی نے سب نے مل کے ہماری فیملی کو اچلایا اور جتنا بھی ابھی ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت اچھے ہیں لیکن جو بھی کر سکتے ہیں جو بھی انہوں نے چیزیں کی انہوں نے اپنی طرح سے پوری محنت کی ہے پوری کوشش کی ہے پوری فیملی نے ان کی اور ان کی تو خیر مولی فہیم صاحب کا جگہ ہے کیونکہ میرا تعلق ان کی فیملی سے مولی فہیم صاحب کی ویسے بنایا ہے رائیوینڈ میں آنا جانا ساری چیزیں بتانا اور سنت پہ اگر کوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی زبرستی نہیں ہو سکتی کیونکہ آج سنت پہ آپ دیکھ لیں نائنٹی نائن پرسن لوگ سنت پہ نہیں ہیں تو مولی طارق چمیر صاحب کبھی اس میں کوئی رول رہا ساتھ ساتھ یا اسی کوئی ملاقاتیں آپ کی رہی ہیں اس وقت پہ ملاقات شروع میں تو نہیں اپنا بعد میں کبھی کہیں ہو جاتے ہیں لیکن مولی فہیم صاحب کا بہت زیادہ اس میں رول تھا میک اور آپ نے کچھ عرصہ چھپا کے بھی رکھا تھے اس کو ساڑھے تین سال اس کی کیا ریزن تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ جب دیکھیں ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے ایمان یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں جو مجھے لگتا ہے بلکہ ٹھیک فرمائے اور حاجی عبدالل بحاب صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت قریب تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا بھی چھپا کے رکھو اچھا کیونکہ دیکھیں اگر جس طرح پریشر آیا بعد میں اگر شروع میں آیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ چیز بنی نہیں ہوئی دیا تھا پھر میں آتا جاتا رہتا تھا رائیوینڈ میں اور جہاں بات ہوتی تھی وہ بات بھی سن لیتا تھا تو اس سے میرا آہستہ آہستہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ بس پھر جو پھر میرا عمرہ بھی اللہ نے کروا دیا اسی دوران میں نے عمرہ کیا تو پھر حیث صاحب نے کہا کہ اب آب اعلان کر سکتے تو میں نے پھر عمرے کے بعد اعلان کر دیا تھا وہ رمضان تھے میں رکھا دو ہزار پانچ کے اس میں میں نے اعلان کر دیا تھا اس کے بعد کوئی دھمکیاں بھی ہیں یہ آپ کو ایک تو بیک لیش آتا ہے نا ویسے یعنی فیملی سے جائے در لیکن کیا کوئی تھریٹس بھی آئے نہیں ایسا نہیں لیکن ناراضگی بہت ہے کمیونٹی جو ہماری پاسٹ کی ہے کیونکہ محبت کرتے تھے سارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی میرا مقصر سب محبت کرتے ہیں اس ویے سے لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں یہ میری اپنی لائف ہے اور آخرت کا معاملہ ہے بے شک میں نے پھر اس میں دابر نے فیملی کا بھی نہیں سوچا میرے پیرنٹس ناراض تھے بہن بھئی سب ناراض تھے لیکن ہائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے بیٹا یہ خیر کا کام ہے اس سے خیر نکلے گی ابھی جو نظر آ رہا ہے نا کوئی بات نہیں اس پہ سبر کرو جو کوئی کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے والدن کچھ بھی کہیں اگر دنیا کی کوئی بات کر رہا ہے تو فوری ماننی ہے اور اگر اس کے بارے میں کچھ کہیں اسلام کے بارے میں تو چپ رہنا ہے بولنا کچھ نہیں خموشی اختیار کر رہا ہے اور اس میں دیکھنا آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ خیر ڈالیں اور وہی ہوا باقی پھر بعد میں سب مسلمان ہوئے بہن بھائی بھی پیرنٹس بھی سارے اور ابھی بھی کچھ لوگ ناراض ہیں فیملی میں کوئی کزنز بہتا ہے فیملی پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایسے کمیونٹی ناراض ہے اچھا ایون مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بہت سے باہر کے ملک کے لوگ بھی ناراض ہے لگتا ہے مجھے اچھا کیونکہ میرے باز کا ٹوٹر پہ آتی ہیں چیزیں ایسی کہ مجھے وہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے زبرستی کیا کسی نے یا مجھے کوئی دنیاوی چیز ہے اس لیے میں مسلمان ہوں وہ سمجھتے ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں